آج کے اس تحریک عقاق کے پرگرام کے جن لوگوں نے رات دن محنت کی ہے ایسے اس پونہ شہر کے صدر محترم ہمارے شکیل سید شکیل صاحب سراج بھائی ساجد خان بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے نام لینے میں اور جبار بھائی اور ساری ٹیم جو ہماری کام کر رہی ہیں ان کا بہت بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت لوگوں تک یہ باتیں ہر جگہ تک پہنچائے اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ محرال حال پورا بھراوہ ہے اور پورے تمام مہاراستہ کے ازلا سے زلوں سے اور تعلق سے جو لوگ آئے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں ان کو یہی کہا تھا کہ یہاں کوئی پولٹیکل سٹیج نہیں ہے یہاں کوئی صدکار اور بھاشن والا معاملہ نہیں ہے یہاں تو کچھ بات بتائی جا رہے ہیں آپ خالی سیکھنے کے لئے یہاں آئیے اسی لئے یہ اجلاس رکھا گیا تھا تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ صدکار والا معاملہ نہیں کچھ بھی نہیں کیا نہیں کہ کوئی مومن ہمارے وکیل صاحب تے صرف اکیلے کا ان کا صدکار کیا گیا ہے اس پر سے اندازہ لگا سکتے آپ کہ تحریک کے عقاف جو ہے وہ آپ کے بنیادی مسائلوں پر کام کرنا چاہتی ہے موڑ پرشنوں پر کام کرنا چاہتی ہے بیسک پرابلم پر کام کرنا چاہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کے لئے اور اسی لئے یہ پرگرام رکھا گیا جو سادگی سے آپ کو اور جن جن حضرات نے بھی ہماری مدد کی ہے میں ان کا بھی تہجر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دیکھئے وقف بل کیوں آیا ہے کیا وجہ ہے اس کا اور آج سارے ملک میں ایک واویلہ مچاوا ہے واقف واقف ایکٹ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہے مگر جو لوگ ہمارے تھے ان کو سب کو معلوم تھا بہت سارے لوگوں نے یہ بات بولی ہے جن کو ہم رہنما کہتے ہیں جن کو ہم منسٹر کہتے ہیں جن کو ہم خاذدار کہتے ہیں جو چیف منسٹر ہوئے ہیں یا ہماری بڑی بڑی جو مسلم تنظیمیں ہیں اس ملک میں کام کرتی ہیں بہت بڑی بڑی مسلم تنظیمیں ہیں وہ کام کرتی ہے کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وقت کی پراپرٹی کیا ہے اور کتنی ہے اور کیسی ہے ہم لوگ آج بھی جانتے ہیں کہ بالکل نہیں معلوم تھا میں ایک ریفرنس دیتا ہوں یہ ہم چیک چیک کہہ رہے تھے بتا رہے تھے سچر کمیٹی نے جس وقت باتیں بتائی اس وقت ہم نے یہ بات بتائی اور لوگوں کو یہ کہا کہ ونیس سو چھتر کے اندر اندرہ گاندی نے تمام اسٹیٹس کے چیپ منسٹر کو لیٹر لکھی وہ لیٹر کیا تھا یہ لیٹر ہے میں آپ کو دوں گا میں نے بومبے میں بھی لوگوں کو دیا وہ لیٹر کیا تھا کہا کہ ونیس سو اکسٹھ سے ونیس سو چھتر تک ملک آزاد ہونے کے بعد جو اوخاف کی زمینات پر غازے بانہ خبزہ ہو رہا ہے اس کیلئے لا عمل تیار کرنا چاہیے الگ الگ اسٹیٹ میں بورڈوں نے کام کرنا چاہیے کہ ہم حلوم نہیں تھا وہ لوگوں کو کھلا لیٹر تھا ہمارے نینومہ ہمارے خائد کیا کر رہے تھے ہماری مسلم تنظیم میں کیا کر رہی تھی اندرہ گاندی نے جب لکھا کرناڈاگا میں کام ہوا اندرہ میں کچھ کام ہوا کچھ صدار ہوا ہم نے کیوں نہیں ہمارے مسلم تنظیموں نے اس کے اوپر کیوں نے کام کیا جیسا مولا ندوی نے کہا چھپی ساتھ کے کیوں بیٹھے تھے کر جانے دی چھتر کی بات پانچ میں جب گورنمنٹ نے سچر کمیٹی بنائے اور سچر کمیٹی نے جو ریپورٹ دی گورنمنٹ کو چیخ چیخ کر کے بتائے بورڈ رہی ہے بتا رہی ہے اور ہم تین پروگرام دلی میں لیے پارلیمنٹ آس کے اندر اور بتا رہے کہ آٹھ لاکھ نو لاکھ آزار اکڑ زمین ہماری ہے اور کیسے ہیں کہاں ہیں انہیں سب بتایا تھا انہیں یہ بھی کہا ستر نے کہ اگر جس کا کرایا بھی ہم کو مل جائے تو مہاراستہ کی گورنمنٹ جتنا بجڑ دیتی ہے کیا اس کے اوپر عمل ہوا آزادی کے بعد ایکٹ ایکٹ کی بات کرتے ہم کیا وہ ففٹی فور کا ایکٹ ہم کو معلوم ہے کس کو بھی نہیں معلوم ایکٹی فائی کی بات بتائے وہ بہت کمزور تھا نائنٹی فائی ایکٹ بنا چلو مہاراستہ کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ میں یوں شیوسینہ اور بی جی بی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے نہیں بنائے بوٹ دو ہزار دو میں بنا میں نے سارے اپنے رہنماوں سے پوچھا اپنے لیڈروں سے پوچھا ہمارے ایکس منسٹروں سے پوچھا ایمپی سے پوچھا ہر جگہ ان سے جواب پوچھا مسلم تنظیموں سے پوچھا کہ یہ جو سروے ہوا ہمارا پہلے مہاراستہ کا جس میں ترینہ ہزار اکر زمین بتائی جا رہی ہے آئی کہاں سے کس نے سروے کیا کیسے سروے کیا کوئی جواب نہیں کوئی جواب نہیں ہمارے لیڈر جتنے منسٹر تھے کس کی گورنمنٹ تھی کیا تھی گورنمنٹ وہ میں اس کے چکر میں پڑھنا نہیں چاہتا دو ہزار دو میں ڈیکلیر ہوا باقی ترینہ ہزار اکر زمین ہے آئی کہاں سے کس کو معلوم نہیں کیسے سروے ہوا کس کو معلوم نہیں کچھ معلوم نہیں پہلا بورڈ بنا بورڈ کا چیئرمن بنا چیئرمن بننے کے بعد میں اس نے جس طریقے سے دھندہ لیڈ کی اس وقت ایک نام امبادی کا سامنے آئے کہ اس وقت امبادی کو جگہ دی دی گئی کون ممبر تھے کیسے ممبر تھے لوگوں نے شکایت کی چیخ پینسٹر کو چیخ پینسٹر نے اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا ایک جسٹس سے ایٹی اے کے شیخ ان کو بیٹنے کی جگہ نہیں ان کو کاغذ نہیں ہمارے امدار کیا کر رہے تھے ہمارے خاصدار کیا کر رہے تھے ہمارے منتری کیا کر رہے تھے جب اس کے خلاف خواہد ہی کہ یہ ہماری کروڑوں کی پروپٹی کوڑیوں کے دام میج رہے ہیں اس کے لیے کمیشن کھڑا بھر بھی ایک سو تیرہ کیسس آئے ایک سو تیرہ کیسس آنے کے بعد انہوں نے اپنی ریپورٹ گورنمنٹ کو دی کس کی گورنمنٹ تھی دو ہزار دو سے چودہ تک جب وہ کمیشن نے ریپورٹ دیا ہے اس کے اوپر عمل آباری ہوئی کون سے مسلم تنسیبیں تھی جس نے اس کے اوپر آواز اٹھائی کون سے مسلم منسٹر تھے جنہوں نے ان کے اوپر آواز اٹھائی کروڑا سب کروڑا جب وہ روپیہ کی پروپرٹی کوریوں کے دام میں دی کیا لکھا کمیشن نے جو ابھی کنیکٹر کے بات آئی انہوں نے دیا ہے کہ دیکھئے یہ سب کلیکٹر دو سے ایک کر کے ہمارے کروڑ روپیہ کی پروپرٹی میند پر کیسس اس کا لائے عمل بھی انہوں نے بتایا تھا گورنمنٹ بھی دیئے انہوں نے دو ہزار گیارہ میں کیوں نہیں ہوا کیا ہوا کیوں نہیں کہیں ہمارا ہی مکہ مندری تھا ہمارے لوگ تھے ہمارے آمدار تھے اس وقت بھی اگر سچن کی بات چھوڑ دیجئے ادھر کی بات چھوڑ دیئے میں دو ہزار دو کی بات دو ہزار سات کی بات بہترہ بھی ابھی کی بات کر رہا ہوں کہاں سو گئی تھی مسلمانوں کی یہ ساری تنزیم کہاں سو گئی تھی کہ کہ یہ ہے یہ آئیسا ہوا کروڑوں پر خالی باتیں ہو رہی تھی کہاں تھے مسلم لیڈرام رینما ہمارے کہاں تنے گئی تھی کس کے پاس پراپرٹی تھی کون نکار رہا تھا اس وقت تہلی کہ آواز آواز اٹھا رہی تھی دو ہزار ساتھ سے دو ہزار نو تک دو ایمبر چیئرمن نے کیوں نہیں ہماری خاموش بیٹے تھے آپ کا پولا کا بھی ایک آدمی اُس وقت ممبر تھا بول کا وہ دو ممبر کورم مورا نہیں ہزار ہزار کرو روپیے کے یون سے دی تھی کہ کوئی بولنے والا نہیں کوئی بتانے والا نہیں کرنے والا ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں ان لوگوں کو لوگوں کے بات سمجھ میں نہیں آرہی کس کی تھی دو ہزار چودہ تھا میں ناندر میں گیا تھا ابھی پرگرام ہوا میں نے کہا کہ یہ تمہارا مکہ منتری تھا یہاں کا تمہارا مکہ منتری تھا ناندر کا ایٹی اے کے شیخ نے اس کمیشن کی ریپورٹ دیتی کیوں رتی کی ٹوکری میں دالا اس مکہ منتری کے بہنوے کے پاس اوخاف کی پرابرٹی ہے اور کون دو مسلمان ہیں جو اس کی پیری بھی کرتے ہیں وہاں جا کے بولا میں ناندر میں بولا کس نہیں اس کی پرابرٹی کس نے نکالا ہے تحریک ایسے کتنے منسٹروں نے خالصہ زمین کر کے کرو روپی کی پرابرٹی کو ہمارے دے دیا بیج دیا معلوم ہوتے ہوئے بھی ہم میری چھپی سادھے بیٹے خاموش بیٹے ہوئے کیوں خاموش بیٹے ہوئے بھائی یہ تو سب معلوم تھا اب یہ بیل آگیا کر کے ہم کو سب محسوس ہو رہا جیسے سب نے بولی کہ تحریک بنیں گے کیا ہونے والا اور کیا کرنے والے اور کیا کر سکتے ہیں اس طریقے کی تحریک اوقاف نے جس طریقے سے انداز میں کیونکہ اخلاقی جرت کس میں بھی نہیں تھی حق بات کرنے کی بات کسی میں بھی ضرورت نہیں تھی بڑے بڑے لیڈروں سے منسٹروں سے جی حضوری کرنے کی طاقت ہم میں سے اللہ سے در کے اللہ سے جو پراپرٹی ہماری چلے گئی کیسے ہوا کس نے کیوں نہیں آواز ہوتا تحریک اوقاف نے جب بات کی تو ہوا آیا کیوں لاک مارنا بڑا ہم کو جو بات کہی گئی تھی بلکل صحیح تھی ہمارے لوگ دو دو تین تین میں چار چار میں چھ میں چکر مار تھی ان کی ہوتے ہیں ہم کیوں خاموش بات میں ہیں دینے والے بھی ہم وہ بھی مجرم ہیں جا کے ان کے چیپوں میں دالنے والا مسلمان ہیں صاحب میری بوگ کم سے کم ہوتا کر دو اور ایمان کہاں ہمارا چلا گیا پکڑنے کی کوشش کرنے ہے کسی کو پتا کرنے کیوں ہم ہمارے اس کے بعد بورڈ کے ممبر ہم نے اچھے ممبر دو مولانہ تھے کیوں دو مولانہ ہوتے دو ایڈوکیٹس ہوتے دو ایمیلے ہوتے سب کی ذمہ داری کیا ہوتی کیوں ان کے اوپر یہ فائر داخل کیا گیا ہے وقیل صاحب نے بولے نہیں نام کیونکہ وہ آدمی ان کے ناکپور جی پورا مسجد کے دو سو اٹھے سی پراتو کو بھیج کسی عمد نہیں کسی مسلمان کی ضرورت نہیں کسی آمدار کی بولنے کی ضرورت نہیں کسی غازدار کی بولنے کی ضرورت نہیں کوئی منسٹر عمد نہیں کر رہا کس نے کیا ان کے اوپر عمد کیوں کری اتنی تحریک ہے خاف نہیں ان سات نمبر کو جو بتایا جن کے اوپر ڈس کولیفائی نہیں یا فائر داخل آئے ابھی بھی ہے اور کہا آئے وہ سپریم کورٹ میں بھاگ گئے ہائے کورٹ نے اس کو رہا حبی فقی جیسے آدمی جو مہار ایک پارٹی کا صدر تھا بابا جانی ہے بڑے بڑے لوگ کیوں نہیں ہماری آواز خاموش بیٹھ گئی تھی کرو روپی کی پروپٹ کی تحریک آؤ خاف نہیں جاتی ساری کام کیوں کیا یہ سروے ہر دس سال کو ہونا چاہیے ہماری گورنمنٹ تھی جو ہم نے ان کو کہا تو ٹال وٹول کر دی گئے پھر تھی راج چاہوان بولے کیا بات کر رہے آپ سروے کی ہم کو الیکشن جیتنا ہے ہم کھڑے پہ جائے پروہ نہیں ہم سروے کریں گے تو ہمارے مسلمانوں کے فیور میں اشک چاہوان نے کیوں نہیں کیا اسی وجہ سکھ کیا نہیں کیے سروے گوورنر کس کو لیٹر نہیں لکھتا ہم نے بتا میرے نام سے لیٹر دیا سی ام کو لکھا ہے اس کے اوپر آپ عمل آوری کرو ہم کو دیا جاؤ آپ کرو اور نہیں ہوتا تو میرے پاس آؤ گوورنر کس کو دیتا نہیں جاؤ گوورنر کر لیٹر ہم نے بتا ہے ہم نے فرنویس کو جا کے یہ کہا کہ صاحب ترین ازار اکر زمین تم بڑھنے چلا ہم مان لیتے ہیں کہاں ہیں کدھر ہیں آج بھی ہماری مسجدوں میں کٹھورا پھلانا پڑتا ہے دستی پھرانا پڑتی ہے ہماری اتنی پراپرٹی ہونے کے بعد آج بھی ہم اپنے امام کو تنخواہ نہیں دے سکتے پڑھنے بھلا شبیر بھے کیا کرنا چاہیے بھلا یہ ترین دو ہزار اکر زمین ہم کو دے دو آپ کی گورنمنٹ چلانے کے لیے ہم آپ کو پیسہ جائیں بولنے والا تحریک اوقاف کا شبیر احمد انسار ہسنے لگا پڑھنے بھی کوئی مسلمان نہیں وہ تو بولتا میرے کو کیا دے دے تم بڑھے کی میرے دم کو دے تو ہم گورنمنٹ چلانے کی دیں گے اس نے دیسیجن بھی بہت اچھے چلی میں اس کی جائل لوگوں نے کیا نے منت کی کتنی تھی زمین یہ بتائی بھی اوقاف کی اور ہم ساتھ نہیں دے رہے تھے پانچ ہزار اور انہوں نے وہ ہمارے سید صاحب نے بھول گئے چاند بتانا کی چھبیس ہزار اکر زمین ہمارے پاس بنا وہ مس ہو گیا دکھا نہیں تھا ہمارے پاس کی لپ میں چھبیس ہزار اکر چھبیس جنر کی بات کرے جنر میں ہماری نو ہزار اکر زمین ہے کہاں ہے کون خابض ہے کدھر ہے آج پناہ شہر میں سیٹی کے اندر ہارٹ آف دا سیٹی میں پوری زمین ہماری پورا گاؤ ہم کو جانے کے صاحبی ہم کلیئر کر ڈیکلیئر نہیں کرنا چاہتے ہم ڈیکلیئر کریں گے تو ہوش اڑ جائیں گے ہم کو جب لگا کہ یہ ہے تو یہ پانچ ہزار نہیں یہ تیرین ہزار نہیں یہ تقریباً پانچ لاکھ سے زیادہ ہماری زمین ہے اس کے لئے ہر زلے کا سر ہونا چاہیے بیٹھا بھائے سروے معلوم ہے پونہ والوں کو کسی کو بھی نہیں معلوم ہے کتنا وقت ان سے جھگڑے ہوئے کتنی بات یہ بھی گورنمنٹ نے آکے ہم کو کتنا پٹا ہم accept کر نے کی ہوں کہ جو ڈائریکشن گورنمنٹ کے سروے کے وہ سروے ویسا نہیں ہو رہا جب تک نہیں ہوتا ہے ہم ڈیکلیر نہیں ہونے دیں گے یہ کس میں طاقت تھی وہ تحریک کی آخواف میں تھی اس کا ایک آدمی نے بکھا چاہے تو کروڑ رنپ لے سکتا تھا وہ طاقت تھی جس کو روکا اور جس کے لئے پی آئے داخل کی ابھی گورنمنٹ کے خلاف کی جو ڈائریکشن گورنمنٹ کے تھے وہ آجائے گا کرایا جائے گا یہ لوگ بیٹے ہوئے آپ کو بھی ہم دے رہے ہیں ابھی اور وہ کس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں ہر ذلے میں ہم کو کرنا ہے ایک بڑی لڑائی سعید خان نے بہت اچھے اچھی باتیں کرے بات تو مجھے بہت کرنا تھا وقت ختم ہو گیا ہے اس کے لیے نہیں ہم وقیل صاحب کو بھی سننا چاہتے تھے میں بھی اور کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتا تھا جو آپ کو کبھی زندگی میں معلوم نہیں ہے نہ ہوئی ہے یہ سب کون تھے ذمہ دار یہ ہمارے لوگ ذمہ دار تھے ہمارے خائد تھے جن کو ہم نے چنکے دیا جن کو ہم کو منتری بنائے جن کو ہم نے سب دیا اور یہ سارا آسانی سے کام جب انہوں نے کیا تو ان کو معلوم پڑھا یہ ساٹھ سال میں نہیں کر سکے یہ دس سال میں ان لوگوں کو معلوم پڑھا یہ کرے تو سب سے بڑی بات ہے رس سوالوں کو جتنا اب ہم سے زیادہ معلوم ہے میں ہر ظلے میں گیا کوئی ظلہ نہیں نہیں گیا اسے پوچھا کہ تمہارے ظلے میں کتی زمین ہے کس کو معلوم نہیں نہ ایڈوکیٹ کو معلوم ہے نہ رہنمہ کو معلوم ہے نہ مسلمان تنظیم کو نہیں کس کو نہیں ہم کو معلوم نہیں اب کرنا اب کرنا ہر جگہ جا رہے کسی کو معلوم نہیں کہ کون خوابز بیٹا ہے مگر کون خوابز ہے کہا کتی زمین ہے کس کی ہے کدھر ہے یہ رسز والوں کو معلوم ہے چودہ سے چوبیس تک اور سیٹھ سال تک یہ سب کچھ لٹایا تو ہمارے لوگوں نے خیر وہ کوئی جو گئے نہیں ابھی بھی ہم اس کو واپس دے سکتے جیسا ایک کی بات کر رہے کہ امنمنٹ نہیں ہونا چاہیے امنمنٹ ہو گیا تو بہت مشکلات ہونے والی ہے نہیں ہوا تو آج بھی اس ایکٹ میں اتنے پاورس ہیں اتنے پاورس ہیں کہ سو سال کبھی اگرچہ ان لگل تحریک سے کوئی بیٹا ہے تو ہم اس کو ہٹا سکتے جس دن تحریک اقاف کے جھنڈے تلے آپ آ جائیں گے جس تحریک سے تحریک اقاف کام کر رہی ہے یہ ہم تحریک کو تحریک پوری عوامی جب تک عوامی تحریک نے بناتے اور میں نے ہر ظلے میں جا کے کہا کہ آپ صرف مجھے دس آدمی دیجئے دس بہت دس بیس پچاس سو آدمی نہیں چاہیے دس دس آدمی دیجئے تین سو آدمی مجھے چاہیے کہ اسے بھولنا اس تحریک میں سے یا بات کر نا کی اللہ کی خسم اب ہم ایک چپی نہیں جانبے دیں گے آگے کیا کرنے والے ہیں لاہ عمل کیا ہے وہ پوچھ نہیں ہمارے پاس جنبات والی تخریر آج تک ہم ختم ہو گئے ساٹھ سال میں وہ ہی جنبات والی تخریر ہے اب واپس سال تحریک بن گئی اور خالی جنبات تحریک ان کے پاس لاہ عمل لئی تحریک آو ملو سب مل کر کام کرو انشاء اللہ تعلق ہم باقی سکتے ہیں لے سکتے ہیں یہ ہم نے پروگرام رکھا ہے اور آپ کو بلایا ہے میں تمام لوگوں کا واپس برش شکریہ عددہ کرتے میں اپنے بات کو خرم کریں